بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیک آؤٹ چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو سفر انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی غرض سے سفر کرنا ہی پڑتا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کئی سفر فرمائے ہیں کوئی غزوات کی غرض سے کوئی حجرت کی غرض سے اور اس کے علاوہ بھی کئی اگراز و مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کرنے کے حوالے سے مختلف تعلیمات دی ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کو سفر کرنے کے بارے میں حدیث مبارکہ سے کیا درست ملتا ہے اور سفر کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رات کے وقت چلنا اپنے لیے ضرور سمجھو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے باروایت ابو دعود شریف مطلب یہ کہ جب تم کسی سفر کے لیے گھر سے نکلو تو محض دن کے وقت چلنے پر کنات نہ کرو بلکہ تھوڑا سا رات کے وقت بھی چلا کرو کیونکہ رات کے وقت سفر آسانی کے ساتھ تیہ ہوتا ہے اور اس خیال سے مسافر کی حمت سفر پر کوئی بھار نہیں ہوتا کہ ابھی میں نے بہت تھوڑا فاصلات تیہ کیا ہے جبکہ حقیقت میں کافی فاصلات تیہ کر چکا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اول تو رات کے وقت چلنے کے علاوہ کوئی اور شوگل نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ فاصلے کی علامات اور نشانات پر نظر نہیں پڑتی اور یہ چیزیں راستہ چلنے والے کی نظر میں سفر کو بھاری کر دیتی ہیں چنانچہ اسی مفہوم کو زمین کے لپیٹ دی جانے سے تعبیر کیا گیا ہے اس سے واضح ہوا کہ یہاں یہ مراد نہیں کہ دن کے وقت بلکل ہی مت چلو چنانچہ دوسری احادیث میں یہ حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ اپنا سفر دن کے ابتدائی حصے اور آخری حصے میں تیہ کرنے کی کوشش کرو اور کچھ ہی سار رات کے وقت بھی چلو دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے میراج کا سفر کرایا وہ بھی رات میں کرایا گیا جمہور احمدین مفسرین محدثین کی تحقیقات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے مختصر حصے میں حرم اقدس سے بیت المقدس آسمان دنیا سے صدرت المنتحہ اور وہاں سے کعبہ کوسین اور قرب خاص میں پہنچ کر چشمان سر سے دیدار خدا کرنا ثابت ہے اور یہ جسمانی میراج تھی اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں یاد رہے کہ سفر میراج کا اول حصہ مسجد حرام سے اقصہ تک کا انکار کفر ہے کیونکہ اس کا ثبوت نقصہ قطعی سے ہے اقصہ سے آسمان دنیا آسمان دنیا سے سبا سماوات بیت المامور صدرت المنتحہ تک احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا انکار مکمل گمراہی ہے اس کے بعد لا مقام عالم قرب کی سیر اخبار احادیث سے ثابت ہے اس کا انکار بیدت ہے یہی تحقیق ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس قدرتوں والی ذات ہے اور اللہ کی ذات جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ جس کے لیے چاہے جو کرے ممکن کر دے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مسافتیں سمیٹ کر ان کے لیے اس سفر کو ممکن اور آسان کیا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے جہاں پر دوسری وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہیں پر اس حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراج کے سفر سے بھی مماثلت ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سفر کرنے کا کہا ہے اسی طرح دن کے ابتدائی حصے میں بھی سفر کرنے کی تلقین فرمائی ہے حضرت قاب ابن مالک راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعیرات کے دن روانہ ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے کہ جہاد کے سفر کی ابتداء جمعیرات کے دن سے کریں دوستو تبوک ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ اور دمشق کے درمیانی راستے پر خیبر العولہ کے خط پر واقع ہے یہ پہلے شام کے علاقہ میں تھا حجاز کی حدود میں ہے مدینہ سے اس کا فاصلہ چار سو پینتالیس میل ہے اس وقت یہ جگہ مدینہ سے ایک مہینہ کی مسافت کے بقدر تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوہجری میں اس جگہ پر فوج لے کر گئے تھے اسی کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا ابو دعود نے حضرت قاب ابن مالک کی جو روایت نکل کی ہے اس میں یوں ہے کہ ایسا کم ہوتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے اپنے سفر کی ابتداء جمعیرات کے دن سے نہ کرتے ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے سفر میں جمعیرات ہی کے دن روانہ ہونا کیوں پسند کرتے تھے اس میں کئی احتمال ہیں ایک تو یہ کہ چونکہ بندوں کے نیک آمال جمعیرات ہی کے دن سے اللہ تعالیٰ تک اٹھائے جاتے ہیں اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہا کرتے تھے کہ جہاد کا عمل آج ہی اللہ تعالیٰ تک اٹھایا جائے کہ وہ افضل آمال ہے اور دوسرے یہ کہ خمیس لشکر کو بھی کہتے ہیں اور جمعیرات کا دن بھی یوم الخمیس کہلاتا ہے لہٰذا آپ جمعیرات کے دن سفر جہاد کی ابتداء کر کے یہ فعال نیک لیتے تھے کہ جس لشکر کے مقابلہ پر جا رہے ہیں اس پر فتح حاصل ہوگی بھارکیف اس سلسلے میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب جہاد کے لیے سفر اختیار کیا جائے تو جمعیرات کے دن روانگی عمل میں لائی جائے یہ واضح رہے کہ صحابہ سے یہ قطن منقول نہیں ہے کہ وہ سفر کے ابتداء کرنے کے سلسلے میں نجوم کا اتباہ کرتے ہوں اور روانگی سفر کے لیے وہی ساتھ اختیار کرتے ہوں جو حساب ظاہر کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ تم سفر میں فلان روز جانا فلان روز روانہ نہ ہونا یہ سن کر حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اتنی غلط اور خلاف اسلام بات کہنے پر تمہاری گردن اڑا دیتا ہم حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں برابر حاضر رہا کرتے تھے ہم نے تو کبھی بھی آپ کی مجلس میں یہ ذکر ہوتے نہیں سنا کہ فلان روز سفر کرنا چاہیے اور فلان روز سفر نہیں کرنا چاہیے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت کے بچوں کے ذریعے آپ کا استقبال کیا جاتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لے جاتے چنانچہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اٹھا لیا اور اپنے آگے سوار کر لیا پھر حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے یعنی حضرت حسن یا حضرت حسین کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور پھر اسی طرح ہم تینوں ایک جانور پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس اور حضرت الہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کے سفر سے واپس آئے تو اس موقع پر حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا دوستو یہ خیبر سے واپس ہونے کے وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت صفیہ خیبر کے مال غنیمت میں سے تھی اور پہلے حضرت دہا قلبی کے ہاتھ لگی تھی جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لے لیا اور پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور سواری پر اپنے ساتھ بٹھا کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی کا ہر پل ہر لمحہ ہمیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جسے ایک انسان اپنی زندگی اس دنیا میں کامیاب گزار سکتا ہے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اپنی آخرت کی زندگی کو بھی سوار سکتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سفر کرنے کی تلقین اور تعلیم دی ہے نہ صرف رات کو بلکہ دن کے ابتدائی حصے میں بھی سفر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ